ناظرین چیرمن طریقہ انصاف عمران خان جو کہ اپنی شادیوں سے متعلق ہمیشہ تنازعات کا شکار رہے ہیں ان کی تیسری شادی یعنی بشرا بی بی سے جو شادی ہوئی اس کا تنازع بھی اب قانونی کاروائی میں تبدیل ہو گیا ہے اسلامباد کے ایک شہری محمد انیف نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف قانونی کاروائی کے لیے اسلامباد کی سیشن عدالت میں ایک درخواست پرائیوٹ کمپلینٹ دائر کر دی ہے وہ کمپلینٹ کیوں دائر کی گئی اور اس میں مفتی سعید جنہوں نے عمران خان کا نکاح پڑھایا ان کے کیا انکشافات اس کمپلینٹ میں لکھے گئے ہیں اور یہ کمپلینٹ اس کا فیوچر کیا ہوگا عمران خان سے متعلق یہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے اور عمران خان کے خلاف اس کیس میں گواہ کون بنا ہے کس کا سٹیٹمنٹ اس کیس میں آیا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں ان سے متعلق آپ کو بتائیں گے آغاز یہ کرتے ہیں کہ درخواست گزار کہتا ہے اس کا کلیم ہے کہ فقہ اور فلسفی کا وہ کافی علم رکھتا ہے اور اس کی کمپلینٹ یہ ہے کہ انہوں نے مفتی سعید کا ایک بیان ٹی وی پہ کچھ عرصہ پہلے سنا جس میں مفتی سعید یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کا بشرا بی بی کے ساتھ ہونے والا پہلا نکاح جو ہے وہ دورانے عدد کیا گیا اس لیے وہ ایک فاسد نکاح ہے تو درخواست گزار کہتے ہیں کہ مفتی سعید سے ان کے اچھے تعلقات ہیں اس لیے وہ یہ معاملہ جاننے کے لیے مفتی سعید کے پاس چلے گئے جب ان کے پاس گئے ان سے بات چیت کی تو اس معاملے سے متعلق تمام تر تفصیلات ان کو بتائی گئیں اور ان تفصیلات کو انہوں نے اپنی شکایت میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ مفتی سعید نے بتایا کہ عمران خان نے یکم جنوری دوہزار اٹھارہ کو انہیں فون کر کے بھلایا اور انہیں لاہور لے گئے جہاں پہ ان کا بشرا بی بی کے ساتھ نکاح ہونا تھا لاہور کے ڈیفنس میں عمران خان کا بشرا بی بی کے ساتھ نکاح ہو گیا مفتی سعید یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کے کلوز لوگ جو وہاں موجود تھے ان سے یہ پوچھا بھی کہ بشرا بی بی کا جو نکاح ہے وہ درست ہے کیا وہ اس وقت اس حالت میں ہیں کہ وہ نکاح کر سکتی ہیں تو انہیں بتایا گیا کہ یہ نکاح جو ہے مکمل طور پر درست ہے شریع نکاح ہے تو اس لیے انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح پڑا دیا جس کے بعد عمران خان بشرا بی بی کو لے کر اس آمباد بنی گالا آ گئے اور یہاں وہ اکٹھے رہنا بھی شروع ہو گئے حافظ سعید کہتے ہیں کہ کچھ عرصے تقریباً ایک ماہ کے بعد عمران خان نے انہیں دوبارہ کال کی اور بنی گالا بھلا لیا جہاں پہ انہیں یہ بتایا گیا کہ عمران خان کا نکاح جو تھا وہ عدد کے دوران ہوا تھا اور اس لیے اب عمران خان کا دوبارہ نکاح پڑایا جائے تو یہ بات مفتی سعید نے اب پیٹیشنر کو بتائی ہے کہ عمران خان کا پہلا نکاح جو تھا وہ عدد کے دوران تھا اور اس میں درخواست گزار یہ بھی لکھتا ہے کہ انکشاف یہ ہوا ہے کہ بشرا بی بی نے ایک پیٹیشن کی تھی مستقبل کا حال بتایا تھا ان کے بارے میں یہ کہا بھی جاتا ہے کہ وہ ایک روحانی شخصیت ہیں تو انہوں نے روحانی طور پر ایک پیٹیشن کی تھی کہ اگر یکم جنوری 2018 سے وہ عمران خان اکٹھے رہنا شروع ہو جائیں تو ان دونوں کا مستقبل جو ہے وہ بڑا گلوری فائے ہو جائے گا یہ ایک وجہ پیٹیشنر لکھتے ہیں کہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان نے بشرا بی بی سے عدد کے دوران شادی کر لی نکاح کر لیا تو یہ مفتی سعید نے بظاہر انہیں بتایا ہے یہ بات بتائی ہے جو کہ انہوں نے کوٹ کی ہے اپنی کمپلینٹ میں بھی کہ مفتی سعید نے عمران خان کا ایک بار پھر نکاح پڑھایا جو کہ پہلے نکاح کے تقریباً ایک ماہ بعد پڑھایا گیا کیونکہ یکم جنوری کو جو نکاح پڑھایا گیا اس وقت بشرا بی بی کی عدد کا کی جو مدد تھی وہ پوری نہیں ہوئی تھی کیونکہ دوزار سترہ کے نومبر میں ان کی خابرمانی کا سے طلاق ہوئی تھی تو پیٹیشنر نے یہ لکھا ہے کہ بشرا بی بی عمران خان کی روحانی پیشواہ تھی اور دوزار پندرہ سے آن ورڈز وہ بشرا بی بی کے پاس جاتے تھے فریقونٹ ان کے وزٹ ہوتے تھے اور اس وقت وہ خابرمانی کا کی منکواہ تھی اور اس شادی سے ان کے پانچ بچے بھی تھے تو جو سول ریزن جو کہ اس سے پہلے بظاہر سامنے نہیں آئی کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے تو ایک وجہ ہے جو کہ لکھی گئی کہ یہ انکشاف ہے کہ اگر یکم جنوری دوزار اٹھارہ سے عمران خان اور بشرا بی بی اکٹھے رہے گے تو ان کا فیوچر بڑا گلوریفائے ہو جائے گا اس لیے انہوں نے عدد کی دوران نکاح کیا اور اس کے بعد جب وہ اکٹھے رہنا شروع ہوئے تو اس دوران انہیں خیال آیا کہ ان کا نکاح تو درست نہیں ہے شریح نہیں ہے تو انہیں دوبارہ نکاح کر لینا چاہیے تو انہوں نے مفتی سعید کو ایک بار پھر سے بلایا اور دوبارہ نکاح پڑھوا لیا اب یہ کیس اسلام آباد کی سیشن عدالت میں آ گیا ہے اس عدالت میں درخواست گزار نے قرآن پاک کی آیات بھی اس کے ساتھ لگائی ہیں جس میں عدد کا جو وقت ہے اس سے متعلق بتایا گیا ہے وہ میں متعلقہ جو آیت کریمہ کا ترجمہ ہے وہ بھی پڑھ دیتا ہوں جس میں یہ لکھا ہے کہ غلطی کو تائی معاف اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدد پوری کر لیں تو انہیں ان کے خامدو کے خامدو سے نکاح کرنے سے نہ روکو یہ مزید بھی ہے میں اتنا متعلقہ جو پورشن ہے وہ پڑھا ہے تو اس کے علاوہ دیگر آیات کریمہ بھی انہوں نے لگائی ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں چونکہ یہ ایک فرادولینٹ غیر شریف غیر قانونی یہ نکاح تھا اس لیے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اب اس درخواست پر جو درخواست گزار ہیں ان کا اپنا بیان اسلام آباد کی سیشن عدالت میں کلم بند ہو گیا ہے انٹرسنگ چیز اور بظاہر احران کن چیز یہ ہے کہ مفتی سعید جو کہ عمران خان کے قریب ترین ہوتے تھے اور عمران خان نے اپنے نکاح کے لیے بھی مفتی سعید کو چنا کے وہی نکاح پڑھائیں گے اب مفتی سعید ان کے خلاف گواہ بن گئے ہیں اسلام آباد کی عدالت میں عمران خان کے خلاف جو گواہی ہوگی وہ ایک تو پیٹیشنر کی ہوگی اور دوسری مفتی سعید کی گواہی ہوگی اور وہ گواہی دیں گے اور ان کا ایک سٹریٹمنٹ بھی عدالت میں درخواست کے ساتھ لگا کر جمع کرا دیا گیا ہے اور عمران خان کا جو تصدیق شدہ نکاح نامہ ہے اس کی کوپی بھی جو تصدیق شدہ کوپی ہے وہ بھی عدالت میں جمع کرا دی گئی ہے تو اب آئندہ تاریخ آٹھ اپریل ہے آٹھ اپریل کو اس کیس کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ آگے بڑھائی جائیں گی درخواست گزار کا جو بیان ہے وہ کلم بند ہو چکا ہے اب دیکھتے ہیں کہ عدالت جو کہ سینئر سیول جج ہیں نصر من اللہ بلوچ وہ اس کیس کو کس طرح سے آگے لے کر چلتے ہیں لیکن امپورٹنٹ فیکٹ یہ ہے کہ مفتی سعید عمران خان کے خلاف اب گواہ کے طور پر عدالت میں پیش ہوں گے ناظرین یہ کیس جو جو جیسے جیسے آگے پروسیڈ کرے گا آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے